اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو لاہوری کیرنز کیچن آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہوری کیرنز کیچن میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو پریس کرنا مد پولے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن فری میں فوراں مل سکے تو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی رس گلے اور گلاب جامن وہ بھی پنیر کے صرف تین ہی انگریڈنٹ سے بہت ہی مزیدار اور یمی رس گلے اور گلاب جامن ہم تیار کریں گے اس کے لئے میں چاہیے پنیر یہاں پہ پنیر میں نے لی ہے اور دو عدد الائچی اور ڈیر کپ چینی لینا ہے یہ ایک کپ اور آدھا کپ ٹوٹر ڈیر کپ چینی ہے اور ساتھ ہی ایک جگ پانی یہ تین گلاس پانی ہے تو چلیں سب سے پہلے شوگر سیرپ تیار کر لیتے ہیں شوگر سیرپ تیار کرنے کے لیے ایک پین میں آپ ڈیر کپ چینی ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی دو الائچی ایٹ کریں گے اور ہمیں پانچ کپ پانی چاہیے اور یہ ہم فل میئرمنٹ کے ساتھ پانی ایٹ کریں گے اور شوگر سیرپ تیار ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو جی یہ اس میں ٹوٹل پانچ کپ پانی چلا گیا اب ہم اس کو ڈک کر اُبال آنے دیں گے اور تب تک ہم اپنا نیکس ٹیپ کرتے ہیں پنیر کا کام کر لیتے ہیں پنیر کو آپ کاؤنٹر پر ڈالیے اور اچھی طرح سے مس لیے یا کسی بھی برطن میں لیکن برطن بہت کھلا ہونا چاہیے اگر آپ اس کو برطن میں مسل رہے ہیں تو کھلے سے برطن میں آپ نے اس کو مسلنا ہے ادروائز آپ کاؤنٹر اچھی طرح ساف کریں اور اس پر ڈال کر اس کو ہاتھوں سے خوب مس لیے تو یہ دیکھیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ نشانی ہے کہ پہلے یہ بکھرا بکھرا سا تھا جب ہم اس کو مس لیں گے تو یہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا آرموز 10 to 15 منٹ لگتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مسلنے میں صرف اس کو اچھی طرح سے ہی آپ نے مسلہ ہوگا تو آپ کے رسگلے جو ہیں وہ بہت ہی شاندار بنیں گے اب آپ پہلے کا اور آپ میں آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اچھی سی ایک ڈو بن گئی ہے اب ایک سمول کانٹیٹی میں اس طرح سے تھوڑا سا لیجے ہاتھ میں اور اس کے راؤنڈ رسگلے بنا لیں یہ دیکھئے ایک بنا لیا اب اسی طرح سے باقی بھی رسگلے تیار کر لیں گے اور اس میں کریک ہرگز نہیں ہونا چاہیے آپ اس کو پلیٹ پر رکھ کر اس طرح سے راؤنڈ کر لیں اور اب میں یہ سبی رسگلے بنا چکی ہوں دو پلیٹس میں اس کو رکھا ہے تو یہاں آپ شیرہ دیکھ سکتے ہیں کہ اُبل رہا ہے اسی طرح شیرے کو اُبلتا ہوا ہونا چاہیے اور اس اُبلتے ہوئے شیرے میں ہائی فلیم پر ہم یہ ایٹ کر دیں گے رسگلے اس میں اور اس کو پانچ منٹ تک ڈھک کر پکائیں گے تو ساتھ ہی میں یہاں پر دوسرے پین میں دیسی کی لیا ہے اور جو باقی کے رسگلے تھے اس کو میں فرائے کر لیتی ہوں ٹو پلیٹس میں ڈیوائٹ کر لیا تھا آدھے میں بنا رہی ہوں رسگلے اور آدھے بناوں گی غلاب جامن اس کو آپ اس طرح سے فرائے کر لیں اور گولڈن براؤن کر لیں گے تو یہ دیکھئے جب ایک طرف سے یہ پن رہے ہیں اور دوسری طرف رسگلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائز میں ڈبل ہو رہے ہیں اور اس کو پانچ منٹ تک فل فلیم پر پکانا ہے اور جو غلاب جامن ہے اس کو آپ بلکل سلو فلیم پر پکائیں گے تو پانچ منٹ اس کو ہو چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سائز میں ڈبل ہو گیا ہے اب ہم اس کا فلیم کر دیں گے میڈیم پہلے اس کو ہائی فلیم پر پانچ منٹ تک پکایا اب میڈیم فلیم کر دیں گے اور بنا ڈھکے اس کو مزید پانچ منٹ اور پکائیں گے تو یہ دیکھیں یہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی اور دوسری طرف اس کا میں نے چلہ آف کر دیا اور وہ رس گلے تیار ہیں گلاب جامن بھی گولڈن ہو گئے ہیں تو اس کو بھی میں نکال لیتی ہوں تو وائٹ رس گلوں کو ہم نے فرسٹ فائف منٹ ہائی فلیم پر اور نیکسٹ فائف منٹ میڈیم فلیم پر پکانا ہے تو لیجئے میں یہ رس گلے اور گلاب جامن دونوں تیار ہیں اسی میں سے شیرہ لے کر میں نے اس میں یہ گلاب جامن ڈال دیے ہیں اور اب آپ نے اس کو اوور نائٹ فریزر میں رکھنا ہے پہلے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں اور پھر اوور نائٹ فریزر میں رکھیں اور پھر ٹیسٹ کیجئے بہت ہی مزیدار اور یمی لگتے ہیں یقین ہے آپ کو میرے ریسیپی پسند آئی ہوگی تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیے گا تھینکس پور آرچنگ پھر ملوں گی مزیدار ریسیپیس کے ساتھ ٹیک کیئر